علیم سے اللہ لام سے جبریل مین سے محمد گویا کہ اللہ تین قسمیں کھائیں اللہ فرماتے ہیں وہ 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 بھیجنے والے رب کی قسم ہے لانے والے جبریل کی قسم ہے جس شخصیت پہ نازل کیا جا رہا ہے وہ مکہ کا دوڑ یقین ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے وہ آمنہ کا لال ہے وہ بدر دوڑا ہے وہ شب سے زباہ ہے وہ سرور کونین ہے وہ امام العنبیاء امام روح قبیل امام روح وحیدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیہ پہ جس طرح فرمہ رمہ ممین ہوں امانت والا ہوں دیانت دار ہوں اسی طرح جبریل بھی امانت اے مکہ کے لوگو فرمایا میں نے چالیس سال کباری اندر بھلا رہے ہیں آپ نے میرا بچ پر بھی دیکھا ہے آپ نے میرا لڑکپن بھی دیکھا ہے آپ نے میری جوانی بھی دیکھیا ہے میری زندگی کے نشب و فرق بھی دیکھیا ہے میرا اٹھنا بھی دیکھا ہے میرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے میری خلوت بھی دیکھیا ہے میری جلوت بھی دیکھیا ہے میرا سفر بھی دیکھا ہے میرا حضر بھی دیکھا ہے میرا اٹھنا بھی دیکھا ہے میرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے میرا گھر میں آنا بھی دیکھا ہے کازار میں جانا بھی دیکھا ہے دوستوں کی محفل بھی دیکھی ہے پوشی گامل مدلوں سے محفل بھی دیکھی ہے اوہ اے مکہ کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کھرو را بنا کر لکھا میرا آرہ آپ نے مجھے کیسے پایا سچا پایا یا جھوٹا پایا مکہ کے سارے ملکے لگے نا نا لگے پہنگا محمد رسول اللہ فرمایا ہم نے ایک بار میں جراب تلک میرا آرہ ہم نے ایک بار میں آپ کو آزمایا دو بار میں آزمایا تین بار میں آزمایا جراب بنایا ہم نے بار بار آزمایا جا پھیر پایا پھر سجا پایا ملکہ کے بغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانی نمبر سے پہلے مکہ کی گھنیا اور بازار کوچھوں میں چلتے اور کھرتے ہیں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں مکہ کے بغمبر محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں دے کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ آمنہ کا لہا ہو جا رہا ہے تابہ کے رب کی قسم اس پائنات پر اس پھرتی پر اس زمین پر فرمایا ہم نے محمد صبر کی امین نہیں دیکھا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں گا اس کتاب کو بھیلنے والا رب کی امین اور امانتار دیامتار ہے وہ جو اس کتاب کو جبرائی امین یہ کی آیا ہے وہ موڑیوں کا سردار ہے وہ سید الملکہ وہ ہر امین قرآن کے در وہ بھی امین اور اس شخصیت میں قرآن معلومہ ہے وہ بھی امین اس لیے رب بھی امین جبریل بھی امین اور قرآن جیسی عظیم کتاب بھی ازین میرا پیانبر بھی امین اس کے اندر کوشکوش بہات بھول نجرت قرآن کے دہانے پر زالی کل یہ کعب نہ گئی میرا پیانبر بھی اور بھولنے والے اس کی اطلافت کرنے والے اور وجد میں آگے دن و رات میں اطلافت کرنے والے اس میں شک نہ کرنا شکو نہ کرنا اس کے اندر شکوش بہات بھول نجرت میں لارے گو رب بھی لارے محمد الرسول اللہ بھی زادی ادھر بھی لارے اور بے اے بے اللہ خرمت میں بھی اللہ جبریل بھی اعلی جس شخصیت پہ یا قرآن ترے ہو بھی اعلی اور میری کتاب اس ساری کتابوں سے محمد الرسول اللہ 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 حسن و جمعہ کو بھی دیکھتا وہ آلہ و ادنہ کو بھی دیکھا کرتا یہ میرے رب کا انتخاب ہوا کرتا ہے میرے اللہ نے مکہ کے بریتین کو عبداللہ کے جن کو آمنا کے جنب والا فرزل کو اور جنب کو چھوائے چونکہ اللہ نے ساری نبی و قیمہ بھی بنا دیا سردار بھی بنا دیا علم بردار بھی بنا دیا کہاں سارے ابھی موجودوں اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے مہابون کا بارو پکڑونا انہیں مصررے پہ بکھا دو انہیں مصررے پہ کھلا کر دو آنے آنے کائنات کو بتانا چاہتا جہاں میرا مصطفہ ہو جہاں ہی مغم انبیاء ہو سرور کو رہو پتروں کو جاؤو شب شب زوائو فرما میرے پہنم بھگے ہوتے ہوئے کوئی مصررے پہا گیا نہیں سکتا کیونکہ یہ عالمی علا ہے یہ عرفہ بھی ہے یہ منفر بھی ہے یہ نباہ بھی ہے یہ میرا برمار شرف الانبیاء بھی ہے یہ خاتم النبی انبیاء اس کے بعد کوئی رسول نے کتاب کے بعد کوئی کتاب نے مراج کے رات اور سارے نبی موجود ہو مصررے پہ امامت نے میرا محمد اور رسول اللہ واغے ہوتے ہیں سارے نبی پیچھے ہوتے ہیں اس لئے بھائیو یہ رمضان المبارک کا مہینہ پہ یہ عظمت والا مہینہ ہے قرآن بھی عظمت والا ہے تو جبری قرآن کو لے دی آیا وہ بھی عظمت والا ہے یہ کتاب بھی عظمت والی ہے یہ شخصیت پہ نالی لگے گئی ہے وہ شخصیت بھی ساب سے اعلیٰ عرفہ ہونا ہے ہمارا بیمار اور ہمارا بھیدہ اور نظریہ ہے اس قائنات میں اس دھرتے پر اگر رب کے سوا جس کا مقام و مرتبہ ہے رب کے ورے ورے رب کے علاوہ رب کے نیچے اگر کسی کو مقام و مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا اگر محمد الرسول اللہ کی ذاتیہ تر بشنیے میرے بھائیو ایراد بلی مقدس متحرم و نظر قواہ کیجئے اللہ ہم سب کے سکرہ خبیرہ بنہاں کو معاف فرمائے پچھلے رمضان و مبارک میں کافی ساتھی ہمارے نظر آتے تھے آج وہ نظر نہیں آرہے ہم سب اس کے لئے دعا کریں گے اللہ ہم کی مخشش اور مفرد فرمائے اللہ ہم کے دراجات کو بلان فرمائے ہمارے بزرگ تھے چوہ دن رمضان صاحب ہمارے بھائیو احمد شفیق صاحب وہ بھی کافی ساتھی تھے آج وہ اس مجلس اور محق کا حصہ نہیں ملیں دنیا کو چھوڑ کے بلکہ بلکہ آگلے جہان میں جاپ اچھے ہیں دعا ہے اللہ ہم کی قبر کو ٹھنی فرمائے جنرد فردوس میں لنکوالا مقام نصیر فرمائے قل اللہ ہم سب کا خاتم مل ایمان و خاتم مل خیر فرمائے مل ایمان و خیر فرمائے